اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیفلامی مراتلک آیات الكتاب والذی انزل ایلیک من ربکن حق ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون اللہ اللذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استبا على العرش وصخر الشمس والقمر كل يجری لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الالآیات بلقاء يفصل الالآیات لعندكم بلقاء ربکن توقنون وهو الذي مد الارض ودعا فيها رباس وانهارا ومن كل السمرات جعل فيها زوجین سنین يغشی اللیل النهار اِنَّ فِي ذَعَلِكَ الْعَاجَاتِ الْقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ عَلِفْ لَا مِي مَرَا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتیں ہیں اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کس تم پر تمہارے پربرزگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے برحق ہے اب سورہ رات کا آغاز ہو رہا ہے سورہ رات دوسرے رکوع میں آیت نمبر تیرہ میں رات کا جمعہ ہے جس کے معنی گرج اور بجلی کی کڑک ہٹتے ہیں اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ رات رکھا گیا ہے یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور کئی مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کے اندر دو قسم کی سورتیں ہیں ایک مکی ہے اور ایک مدنی ہے یعنی نبوت مننے کے بعد چالیس سال سے ایکر تیرے پن سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر جتنی سورتیں نازل ہوئیں جس کی تعداد اٹھاسی ہے ان تمام اٹھاسی سورتوں کو مکی کہا جاتا ہے اور باقی سورتیں جو چھبیس ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر مدینہ کی زندگی میں جو دس سالہ عرصے میں نازل ہوئیں اس کو مدنی کہا جاتا ہے مکی زندگی میں یعنی نبوت مننے کے بعد تیرے پن سال تک چاہے وہ سورتیں کہیں بھی نازل ہوئی ہو مکی زندگی میں چاہے مکی میں نازل ہوئی ہو مکی سے باہر نازل ہوئی ہو کہیں بھی نازل ہوئی ہو اس کو مکی کہا جاتا ہے اور مدینہ کی دس سارہ زندگی میں جو سورتیں نازل ہوئی ہیں اس کو مدنی کہا جاتا ہے چاہے وہ مکی میں نازل ہوئی ہو چاہے مکہ سے باہر نازل ہوئی ہو چاہے کہیں بھی نازل ہوئی ہو اس کو کہا جاتا مدنی تو قرآن کے اندر دو قسم کی صورتیں ہیں یہ صورت جس کو اس وقت آپ کے سامنے شروع کیا گیا ہے یہ صورت مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی یعنی نبوہ چاریس سال میں ملی چاریس سال کے بعد تیرہ سال تک آپ مکہ میں رہے تیرہ سال میں آخری دور میں حجرت سے پہلے یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی اس صورت کے اندر تیتاریس آیات ہیں اور چھے رکوں ہیں اس صورت کے اندر تیتاریس آیات ہیں اور چھے رکوں ہیں سمجھے پہلے تو اس صورت کا آغاد حروف مقتعات سے ہوا ہے حروف مقتعات کے بارے میں بھی پہلے کئی مرتبہ عرض کیا جا ٹکا ہے کہ قرآن کی صورتوں کے آغاد میں بہت سارے اس قسم کے الفاظ آئے ہیں جیسے کہ پہلے پارے میں عرف نام میم تیسرے پارے میں عرف نام میم اور اسی طریقے سے تاہا اور تاسیب میم ان تمام حروف کو حروف مقتعات کہا جاتا ہے یعنی اس کو ٹکلے ٹکلے کر کے پڑھنا منا کر کے نہیں پڑھنا ہے ٹکلے ٹکلے کر کے پڑھنا اگر منا کر کے پڑھیں گے صحیح نہیں ہوگا بلکہ ادگ ادگ کر کے اس کو پڑھا جائے گا اس طریقے سے اس کے معنی کو اللہ تعالی نے بیان نہیں کیا ہے یا بعض علماء کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معنی بتائے لیکن امت کو اس کے معنی بتانے سے منع کر دیا بعض علماء کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راج ہے ایک بھید ہے لیکن مسلمانوں کے لیے یہ آزمائش ہے مسلمانوں کا اللہ تعالی آزمانا چاہتے کہ کون مسلمان میری ان باتوں پر ایمان لاتا ہے اور کون ایمان نہیں لاتا تو مسلمانوں کے لیے آزمائش بھی ہے کہ حروف مقتعات کے پیچھے کون لگتا ہے کون تحقیق کرتا ہے تو تحقیق کرنا اس کے پیچھے لگنا بھی جائز نہیں ہے تو سب سے پہلے حروف مقتعات اللہ تعالی نے اس صورت کا آغاز کیا اور اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب ہے یعنی قرآن پاک کتاب ہے بلکل برحق کتاب ہے دیشا کے کفار مشرقین کہتے تھے یہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تراثیہ قرآن ہے کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراث لیا ہے اپنی طرف سے بنا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی نازل کردہ کتاب ہے لیکن اکثر لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے اس کے بعد اس کے جو مضامین اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ تین قسم کے مضامین بیان کیے گئے ہیں دیشا کے پہلے بھی یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ قرآن کی جو مکی صورتیں ہیں ان مکی صورتوں میں تین چیزوں پر بہت سختی کے ساتھ زور دیا گیا ہے عقائد کے بارے میں رسالت کے بارے میں اور آخرت کے تصور کے بارے میں کفار مکہ مشرقین اللہ تعالیٰ کو تو کسی طرح مانتے تھے لیکن رسالت اور آخرت کو نہیں مانتے تھے تو مکی صورتوں میں انہی تین مضامین پر زور دیا گیا ہے ایک تو یہ کہ عقائد درست ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے نفع نقصان کا مالک ہے اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر زور دیا گیا ہے تیسرا یہ کہ آخرت کے اوپر زور دیا گیا ہے یعنی دنیا کے اندر جو انسان جو کچھ بھی کرے گا اس کو آخرت میں اس کا بدنا ملے گا کیونکہ اگر آخرت میں اگر آخرت نہ ہوتی تو پھر دنیا میں ہر آدمی اپنی مرضی سے جو چاہتا وہ کرتا کسی کو مار لیتا کسی دورت چھین لیتا کسی کو قتل کر لیتا کسی پر ظلم و زیادت ہی کرتا تو انسان آخرت کے تصور سے ڈرتا ہے کہ بھئی ہم برا کریں گے تو ہم کو جو ہے قیامت کے دن اس کا حساب کتاب دینا ہوگا اچھا کام کی جزا دے گا تو آخرت کا تصور انسان کو بہت ساری برائیوں سے روکتا ہے اور نیکیوں پر آمادہ کرتا ہے تو اس سورة شریفہ کے اندر سب سے پہلے تو یہ جو ہے عقائد توحید پر زور دیا گیا اور اس کی دلیل بیان کی گئی کیا دلیل بیان کی گئی پہلے تو دلیل بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بنایا اللہ الذی رفع سماوات بغیر عمد کہ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے بنایا دیکھیں اتنے بڑے بڑے سات آسمان بناے اور ساتوں آسمان میں کہیں بھی کوئی ستون نہیں ہے آدمی دنیا کے اندر چھوٹی موٹی عمارت بناتا ہے تو اس عمارت کے بنانے پر پیلر کو پہلے قائم کرتا سمنٹ کو مضبوط سے مضبوط بنا کر کے اس کے اندر سراکھوں کو ڈالتا ہے اور سراکھوں کو ڈال کر کے سمنٹ وغیرہ کو ریٹی وغیرہ کو ڈال کر کے اس کے ستون کو مضبوط کرتا ہے چھوٹی عمارت کو بنانے کیلئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے آسمان بنائے اتنے بڑے بڑے آسمانوں میں کہیں بھی کوئی ستون نہیں ہے اور لاکھوں کروڑوں سار ہو گئے آسمان کے بنے ہوئے کبھی اس کے اندر کوئی خرابی نہیں آئی کہیں پر کوئی مرمت کی ضرورت نہیں پڑی جیسا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا ہے اسی طریقے سے آسمان آج تک قائم ہے اور قیامت تک یہ آسمان قائم رہیں گے اس کے اندر کوئی خرابی نہیں کہیں پر کوئی مرمت کی ضرورت نہیں کہ چلو فناج گا پرانا ہو گئے آسمان چلو اس کی مرمت کریں گے جیسا کہ گھروں میں دس بات سال کے بعد اس کی مرمت کرنی پڑتی رنگ و روگن کرنا پڑتا اس کی جو ہے دیکھ بھار کرنی پڑتی نہیں تو گھر بلکل پرانا ہو جاتا کھندر بن جاتا لیکن یہ آسمان دیکھیں لاکھوں کروڑوں سال سے بنا ہوا ہے بغیر ستون کیا اللہ نے بنائے اور اس کے اندر کوئی آج تک کوئی خرابی نہیں آئی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان زمین کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا عرش پر یعنی قائب ہوا عرش کے قائب ہونے کے بارے میں لکھا اس طبعہ کے لفظی معنی سیدھا ہونے قابو پانے اور بیٹ جانے کے ہیں یہ لفظی معنی بیان کر رہا ہوں لیکن اس کے اصل حقیقت میں اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر قائب ہوا کس طریقہ ہوا اس کی شان کے مطابق قائم ہوا اس کے بارے میں بھی خود کرنے کرنے کی اجازت نہیں حضرت امام مالک رحمت دارے فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات تو معلوم ہے لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہوا لیکن کس طریقے سے قائم ہوا کسی کو اس کے بارے میں خود کریت کرنے کی اجازت نہیں اگر کوئی خود کریت کرے گا تو اس کی گمراہی کا امکان ہے اس لیے جو ہے صرف اس کے اوپر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہوا مستوی ہوا اپنی شان کے مطابق قائم ہوا مستوی ہوا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مستوی ہوا اللہ تعالیٰ نے چاند کو سورج کو مستوی Take care کر دیا چاند سورج کو اللہ تعالیٰ نے مستوی کر دیا لاکھوں سال سے چاند بھی نکل رہا ہے لاکھوں سال کروڑوں سال سے سورج بھی نکل رہا ہے اس کے درمیان کچھ بھی کوئی فرق نہیں آیا دونوں میں کبھی تکراو کے بارے وہاں میں نہیں سنا کہ چاند اور سورج کے درمیان تکراؤ ہو گیا یا دونوں میں کبھی تکر ہو گئی اپنی اپنی ذمہ داری کو صورت بھی نبا رہا ہے اپنی اپنی ذمہ داری کو چاند بھی نبا رہا ہے وقت پر چاند بھی نکلتا ہے وقت پر صورت بھی نکلتا ہے تو اللہ تعالی نے چاند کو صورت کو مسخر کر دیا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زمین کو پیدا کیا ایک دلیل یہ بھی توہید کی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا زمین کو پیدا کر کے اس کے اوپر پہانوں کو پیدا کیا پہانوں کو زمین کو دیکھتے اللہ تعالیٰ نے نہ تو اتنا زیادہ نرم بنایا کہ آدمی چل نہ سکے مکان نہ بنا سکے اور نہ اتنا زیادہ سخت بنایا کہ آدمی جو ہے اس کے اوپر مکان ہی نہ بنا سکے کھیتی باری نہ کر سکے بلکہ بالکل ایسا بنایا کہ انسان چاہے تو اس کے اندر کھیتی کر سکتا ہے بیج بو سکتا ہے غلہ بو سکتا ہے مکان بنا سکتا ہے چل سکتا ہے سرک بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جو ہے زمین بنائی ہے زمین بنانے کے بعد اس کے لیے پہاڑوں کو قائم کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور دنیل بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے ہر چیز کے اندر اب یہ دیکھئے نباتات ہے شجر ہے حجر ہے ہم کیا سمجھتے ہیں ارے نباتات میں جوڑا کیا ہوگا جوڑا نہیں ہوگا حانکہ ایسی بات نہیں ہے نباتات میں بھی جوڑا ہے گھاس میں بھی جوڑا ہے پھول میں بھی جوڑا ہے جوڑے کا کیا مطلب ہے نرو ماندہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آج تک انسانوں کو یہ معلوم تھا کہ بس ایسے ہی پیدا کیا اور یہ چیزیں ایسے ہی چل رہی نہیں اس کے اندر بھی نرو ماندہ ہے آج کی سائنسی تحقیقات نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا جس طریقے سے انسانوں میں میر فی میر مذکر معنیت جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اسی طریقے سے نباتات میں شجر میں حجر میں ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے نرو ماندہ کو پیدا کیا اس کے مننے سے جوڑے کے مننے سے ساری جو نباتات ہیں اور پھر ہے اس تمام چیزیں جو ہے ان کے مننے سے آپس میں وجود میں آتی ہے سائنس نے اس کو ثابت کر دیا ہے پہلے نہیں معلوم تھا لوگ اس کو یقین سے نہیں سمجھتے تھے لیکن آج کی سائنس نے تحقیقات کر کے بتا دیا کہ یہ جو ہے ہر چیز کے اندر جوڑا جانی نرو ماندہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جو آپ کے سامنے آیتیں پڑھی گئی ہیں وہ آیت نمبر دیکھیں ایک سے لے کر کے چار تین آیت تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دلیلوں کو توحید کے دلیلوں کو پیدا کیا بیان کیا آسمان کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا پہاڑوں کو پیدا کیا اور جو ہے ہر چیز کے اندر جوڑے جوڑے بنائے اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے دلیل توحید کی دلیل میں بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے صرف یہ ماننے وانوں کے لیے ہے ماننے وانوں کے لیے یہ تمام چیزیں توحید پر درادت کرتی ہیں نہ ماننے وانوں کے لیے کتنی بھی دریر بیان کرو کتنا بھی سمجھاؤ کتنی بھی کوشش کرو نہ ماننے وانے نہیں مانیں گے اور ماننے وانوں کے لیے تمام چیزوں میں توحید کے اوپر یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ تمام چیزیں درادت کرتی ہیں سورت کا وقت پر نکلنا چاند کا وقت پر نکلنا اور بغیر ستون کے آسمان کا قائم رہنا زمین کا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان تمام چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلینیں بجان کی ہیں اور یہ کس کے لیے ہے اس کے لیے ہے جو غور و فکر کرتا ہے تذبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ان تمام چیزوں میں دلینیں ہیں نہ ماننے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ و بحمدہ